اسلام علیکم نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں علی بن احمد شامل کریں گے ہیڈ لائنز فوجی عدالت سے سزا پانے والے تین جہشت گردوں کو فانسی دے دی فانسی پانے والوں کا تعلق تحریک طالبان پاکستان سے تھا آئی ایس پی آر کے مطابق مجین قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے حکومت لا محدود اختیارات حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے تحریک انصاف حکومتی اداروں کی تباہی کی اجازت نہیں دے گی شیئر میں تحریک انصاف عمران خان کا بیان آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ سے جنرل نمائندہ خصوصی برائے پاکستان کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل نمائندہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک فوج کی کوششوں کو سراحا اپوزیشن لیڈر خوشید شاہکار ناصر باغ میں احتجاجی کیمپ سے خطاب کہتے ہیں بچی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف ٹی فلس پارٹی کے احتجاج کا اثر ضرور پڑے گا لوڈ شیڈنگ کی مکمل ذمہ داری نہ پی ٹی آئی کے ترجمہ نئی ملحقی پریس کانفرنس کہتے ہیں قوم اقتزار کر رہی ہے نواز حریف کبھی استیفہ دیں گے تحریک انصاف پر پیچھ اور اچھالنا حکومت کی حکمتیں اپنی بن گئی ہیں ڈی جی رینجر سندھ میجر جرنرل محمد سعید کا سندھ مدرسط الاسلام یونیورسٹی کا دورہ سادزہ و طلبہ نے ڈی جی رینجرز کا استقبال کیا کراچی میں پائیدار امکے لی عوام کا تابندرکار ہے ڈی جی رینجر سندھ کی گفتگو پی بلز پارٹی کے رہنما کمروز زمہ کائرہ کی پریس کانفرنس کے دوران حکومت پر شدید تنقید کہتے ہیں جن کے پنامہ میں نام ہیں وہ کہتے ہیں ایک روپے کی کرپشن نہیں کی بڑی عدالت کے بڑے جج کہتے ہیں میاں صاحب تم دو نمبر ہو عدالت میں آج پی ٹی آئی کی غیر ملکی فنڈنگ پر بحث ہوتی رہی پنامہ کیس کے دوران ہمارے خلاف تین تین عدالتیں لگائی گئیں نون لیگ کے رہنما دانیال عزیز کی پریس کانفرنس گزشتہ دو حکومتوں کے دوران پیسکو کے حالات خرابتے ٹرانسکیشن کے نظام پر ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کیا گیا وزیر آزم کے ویجن کے مطابق ملک کو روڈ شیڈنگ فری بنانا ہے عابد شیر علی کی پریس کانفرنس مشال قتل کیس پولیس کا پی ٹی آئی کانسلہ عارف کا نام ای سی ایل میں ڈاننے کی درخواست ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن نے محکمہ ایف آئی اے کو مراسلہ بھیج دیا اقتصادی رہداری منصوبہ ایک گیم چینجر ہے سی پیک میں کس کو کتنا حصہ مل رہا ہے اس پر بات نہیں کرنی چاہیے گورنر سن محمد زبیر کا سی پیک کانفرنس سے خطاب صوبائی وزیر امداد پتاخی کی چیئرمن پیپرز پارٹی بلاور گھٹو زرداری سے ملاقات ملاقات میں سن کی سیاسی صورتحال روڈ شیڈنگ اور آئندہ انتخابات پر تبادلہ خیال کیا گیا بانی ایمکیم کی اشتیال انگیز تقریر اور میڈیا ہاؤسز پر حملے کے کیس میں ایمکیم رہنمہ گل فراس خٹک سمیت دس منزمان کی زمانت منظور منزمان کو دو دو لاکھ روبے زمانتی مشل کے جمع کرانے کا حکم وزیر اعلی سن مراد علی شاہ کی زیر صدارت جلاس شہر میں جاری طرفتیاتی کاموں پر وزیر اعلی سن کو بریفنگ مراد علی شاہ کہتے ہیں ناقص صفائی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی دستو گریبہ ہونے کے بجائے گفتو کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے قوم کو ایک ہونا ضروری ہے جولائی کے وص میں نشتر پارک میں جلسہ کریں گے سرورہ مہاجر قومی مومنٹ آفاق احمد کی میڈیا سے گفتو گو عالمی ادارہ سہت کا کراچی کے مختلف اسپتانوں کا دورہ مکمل صفائی سپرائی کے ناقص انتظامات پر دشویش کا اظہار صورتحال یہی رہی تو چکن گنیاں اور دیگر امراض بڑھنے کا خطرہ ہے مقوضہ کشمی بھارتی بربریت کا سلسلہ جاری بھارتی سیکیورٹی فورسز نے زیلہ شوپیا کے بیز دہا دھیرے میں لے کر متعادر افراد کو حراست میں لے لیا پاکستانوں ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرے ٹیسٹ کا آخری روز ویسٹ انڈیز کی ٹیم دوسری انڈیز میں دو سو اٹھ سٹ رنز بنا کر آؤٹ جبکہ پاکستان کو تاریخ رقم کرنے کے لیے ایک سو اٹھاسی رنز درکار اور ہورر فلم کے مددہ ہو جائیں تیار کیونکہ خوف اور دہشت سے بھرپور فلم دی ڈارک ٹاور کا پہلا ٹویلر جاری کر دیا گیا فلم چودہ اگست کو سینیما گھروں کی زینت بنے گی اور آپ کو بتاتے ہیں پی آئی بی کے نیجی سکول میں ایک سال سے بجلی بند ہے جس سے طلبہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اس حوالے سے افضال خان کی یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں کراچی کی اوام کیا الیکٹرک کے غیر ملصفانہ رویے کی پہلے ہی عادی تھی آج کیا الیکٹرک کا ایک اور کارنامہ سامنے آیا ہے پی آئی بی کالونیوی واقعہ پی آئی بی سکنڈری گرلد اسکول ایک سال سے بجلی سے محروم جس کے باعث طلبہ اور طلبات پانی سے بھی محروم ہو گئے ہیں جرمی کی شدست سے گذشتہ روز دو طلبہ بھی ہوش ہو گئیں جس کے باعث انتظامیہ طلبہ اور طلبات سرکو پر سراپا اتجاج بن گئے ہیں طلبات کا کہنا ہے کہ تعلیم ہمارا حق ہے خدا رہا اس کو ہم سے نہ چھینہ جائے اور ہماری انتظامیہ سے اپیل ہے کہ ہمیں بجلی اور پانی فرہم کیا جائے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے